بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم نے بنائی ہے مٹن کری بلکل مسلم سٹائل شادی پیاؤ میں جو بنایا جاتا ہے اس طرقے سے ہم نے بنائی ہے اسے گھر میں بڑی ہی آسانی سے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے اور اسے کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے ایک کوکر ہم نے گرم ہونے کیلئے رکھا اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہم نے تیل وغیرہ اور اس میں ہم ڈال دیں گے مٹن اسے تھوڑے سے بڑے ہونا چاہیے یہاں پر ہم نے تین چار بڑے سائز کی پیاس کو کٹ لیا ہے اس میں سے ہم تھوڑا سا پیاس بچا لیں گے باقی کس میں ڈال دیں گے تین بڑے سائز کی پیاس تھے یہ اسے ہم بعد میں اس میں ہم ڈال دیتے ہیں نمک اپنے سواد کے حساب سے ساتھ میں ڈال دیں گے ہم ہلدی پاوڈر ہلدی پاوڈر یہاں پر ہم ڈال دیں گے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اب اسے بھون لینا ہے ہم نے تھوڑی سی در تاکہ جو مٹن کا کچھا پن ہوتا جو پانی ہوتا وہ تھوڑا سا سوک جائے اس میں تین نہیں ڈالا ہے اب ہم اس میں پانی اٹ کر دیتے ہیں ہمیں یہاں پر گوش کو گلانا ہے اس لئے ہم نے یہاں پر ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اس کا لیٹ بند کر دیتے ہیں گیس کی فلم میڈیم رکھیں گے اور گوش کو گلانے تک آپ اسے پکا لیں تو تقریباً چار پانچ سیٹی لے لیں اس میں تو اب ہم اسے چار پانچ سیٹی ہونے کے بعد ایک سپیشل مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر کاجو لیے ہیں اور یہ سکھے ہوئے چنے ہیں اس کا چھلکہ اتار دیا ہے اور یہ کوکنٹ کا چورہ ہے تو یہ سب ہم نے دو دو ٹیبل سپون لیے ہیں کوکنٹ کا چورہ ایک ٹیبل سپون ہے اسے زیادہ نہیں لیا ہے کاجو کے جو ٹکڑے ہیں وہ بھی دو ٹیبل سپون ہیں انہیں اچھے سے ہلکی آنچ پر روست کر لیں جب تک کہ جو کوکنٹ کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تب تک کرنا ہے کیونکہ چنے تو روست کیے ہوئے ہیں وہ جو کاجو اسے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو سب ہی چیزوں کو ہم نے ایک ساتھ ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے روست کرنے کے بعد اس کا ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے پیسٹ بنا لیں گے کبھی بھی آپ کچھ روست کریں تو گیس کی فلم میڈیم یا میڈیم سے بھی لو رکھیں تاکہ یہ جلے نہیں یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے بس اتنا ہی روست کرنا تھا اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے پیسٹ لیں گے ادھر ہم نے ایک ویسل رکھا ہے گرم ہونے کے لیے اس میں ڈال دیتے ہیں ہم تیل تیل تھوڑا سا زیادہ ڈالیں تو یہاں پر میں نے آدھا خب سے تھوڑا سا کم تیل ڈالا ہے یہاں پر ہاف ٹیسپون کالی مرچ کے دانے لے لیے ایک ہم نے یہاں پر دال چینج کا ٹکڑا لیا ہے دو تین تیج پتے کے ٹکڑے لیا ہے ایک ہم نے یہاں پر موٹی الائچی یعنی کالی الائچی لی ہے اسے ڈال دیتے ہیں تیل میں یہاں پر ایک ٹیسپون ہم زیرہ ڈال دیتے ہیں تو یہ مسالے ہمارے اچھے سے چٹک گئے ہیں اب اس میں ہم لسن و ادھرک کا پیسٹ ڈال دے رہے ہیں آپ چاہیں تو اس میں پہلے پیاس کو لال کر لیں اسے کچھ دیر بھون لیں گے اس کا کچھ بن جانے تک اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے پیاس بچا کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے یہ ادھرک کا ٹکڑا تھوڑا سا بڑھا رہے گیا تھا تو ہم اسے نکال کے الگ رکھ دیتے ہیں اب ہم نے اس میں پیاس ایٹ کر دی ہے اسے اچھا سا لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے آپ چاہیں تو لسن ادھرک کے پہلے بھی اسے ڈال سکتے ہیں اب ہم یہاں پر کچھ باورڈر مسالے دیکھ لیتے ہیں تو مسالہ ہمارا جلے نہیں اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دے رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے کرم مسالہ لیا دو ٹی سپون کاشمیری لال مرچ پاورڈر لیا ہے اور دو ٹی سپون ریگولر والا لال مرچ پاورڈر لیا ہے دو ٹی سپون ہم نے یہاں پر دھنیا پاورڈر لیا ہے ان سبھی پاورڈر مسالوں کو اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالے ہمارے چلے نہیں جو پاورڈر مسالے ہوتے ہیں وہ بہت ہی چلدی چل جاتے ہیں تو اس کا خاص دھیان رکھیں گیز کی فلم سلو رکھیں اب اسے اچھے سے بھون لینا ہے تین چار منٹ تک تین چار منٹ تک ہم نے اسے بھون لیا ہے تو جو مٹن ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا یعنی اوبال کے رکھا تھا اسے اس میں ایٹ کر دیں گے پورا مسال پیاس کے ساتھ جو اس کا پانی ہے وہ ہم بچا کے رکھ لیں گے تو اسے اس مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے ہم نے تو اسے تقریباً پاس سات منٹ تک آپ اچھے سے بھون لیں ضرورت لگے تو پانی ڈالیں نہیں ضرورت لگے تو پانی نہیں ڈالیں اسے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اگر نمک برابر ہے تو نمک ایڈ نہیں کریے اور نمک کم ہو تو ڈال لیجے گا تو میں نے یہاں پر نمک ڈال لیا ہے اس میں مجھے نمک کم لگ رہا تھا اسے اچھے سے بھون لیا ہے ہم نے کافی اچھے سے بھوننے کے بعد ہم نے جو پیسٹ بنا کے رکھا ہے کاجو اور کھوپ رہا تھا اور چنے تھے ان کا پیسٹ اس میں ایٹ کر دینا ہے جیسے ہی اس میں ہم وہ پیسٹ ڈالیں گے تو یہ کافی تھیک ہو جائے گا اسے بھی اچھے سے بھون لیجے اور جو پانی نکلا ہے مٹن میں سے جو ہم نے پانی چھان کے رکھ لیا تھا اس پانی کو ایٹ کر دینا ہے اسی پانی کے ساتھ ہم اس مٹن کری کو پکا کے تیار کریں گے ضرورت لگے تو آپ پانی اور ڈال سکتے ہیں اور اسے دس منٹ تک پندرہ منٹ تک پکنے دیں جب تک کہ یہ اچھے سے نہیں پک جاتا تو دیکھئے یہ مٹن کری ہماری اچھے سے تیار ہو چکی ہے بہت ہی اچھے سے رنگت آئی ہے اس میں اب اس میں ہرادھنیا ڈال دیں اسے چیک کر لیتے ہیں یہ کتنا پکا ہے تو یہ کافی اچھے سے پک چکا ہے تو اس میں ہرادھنیا ڈال دیں اور اسے گارنش کر لیں تو آپ بھی بنایں ضرور بنایں اسی طریقے سے بنایں یعنی آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنڈس این فیملی میں اور چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو یہ بہت ہی مزیدار سی مٹن کری بن کر کے تیار ہیں تو آپ بھی بنایں ضرور بنایں اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اسے نارمل چپاتی چامل کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کے لگتی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ بھائی ہ 나왔ی ہن یاد رکھیں ہن یاد رکھیں تو اب judged